ہمارے معاشرے میں بیوی کو مارنا مردانگی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور انسان کی مردانگی کو تسکین نہیں ملتی جب تک کہ وہ بیوی کو پیٹ نہ دے انسان کو بیوی کو مارنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے اور یہ اتمنان ہوتا ہے کہ میں مرد ہوں تو بہت سارے مرد جو ہے نا وہ اپنی مردانگی کو تسکین دینے کے لئے بیویوں کو مارتے ہیں اور یہ ایسا مسئلہ ہے بیویوں کو مارنے کا مسئلہ جو کسی ایک کلاس کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے معاشری کی ہر کلاس یعنی لور کلاس میڈل کلاس اپر کلاس ہر کلاس میں ڈومیسٹیک آئلینس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بیویوں کو پیت دینا ہمارے معاشرے میں مردانگی کی علامت سمجھا جاتا ہے حالانکہ اس کائنات میں اللہ کے نبی سے بڑا مرد کوئی پیدا نہیں ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے کبھی اپنی بیوی کو نہیں مارا کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ اپنی بیوی کو مارا نہ کسی جانور کو مارا نہ کسی خادم کو مارا تو بیوی کو مارنا کوئی مردانگی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بیویوں پر ہاتھ مرد اٹھاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندیوں کو مت مارو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مت مارو اور تعبیر دیکھی کتنی پیار استعمال کی اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اپنی بیویوں کو مت مارو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مت مارو یعنی اگر تم ان پر ہاتھ اٹھا رہے ہو تو یہ یاد رکھو ان کے حصیت کیا ہے وہ اللہ کی بندیاں ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا تم کو جواب دنا پڑے گا اللہ رب العالمین کیا